جیسے مرضی کیجئے جناب افسر کو مہربان کرنے کے لئے یہ اس میں صرف افسر نہیں ہر طرح کا بندہ کسی بندے کو بھی آپ کوئی تنگ کرتے ہیں جان سے اپے میں ڈالی ہوئی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کر سکتے ہیں نمبر ایک نماز نمبر دو گناہ چھوڑیں کوشش ہی کرنی ہوتی ہے نمبر تین وظیفہ نمبر چار آمال ہدیہ یہ چار بیسک سیٹ اپ ہیں نماز کی پبندی کرنی ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے جو وظیفہ بتا رہا وہ کرنا ہے اور جب وظیفہ کریں تو وظیفہ کی ترتیب دیکھ لیجئے درود پاک پلس وظیفہ پلس دعا پلس عمال ہدیہ اور آخر میں پھر درود پاک تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے پھر آپ نے دعا کرنی ہے دعا کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے میں اس کا عجر اپنے فلان افسر کو حدیہ کرتا ہوں جو فوت ہو جائے اسے جو آمال دی جائے اسے عصال سواب کہتے ہیں اور جو زندہ ہو اس کو جو آمال دی جائے اسے کہتے ہیں آمال حدیہ کرنا آپ لوگ کومنٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کومنٹ کیجئے میں انشاءاللہ یہ بیس ٹاپک پر وظائف ہیں میں یہ بتاؤں گا اگر ان میں سے کوئی آپ کے لئے وظیفہ آپ کو لگے کہ نہیں آیا تو پھر آپ کومنٹ کیجئے گا اولاد کے لئے ہے وظیفہ نیکسٹر بھی بتایا جائے گا بہت سالوں سے اولاد نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائیں گے میں وظیفہ بتاؤں گا بہت فائدہ ہوگا اچھا جی درود تین بار اس کے نیچے میں ترتیب لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو سمجھنے میں وظیفہ یا عزیزو یا اللہ یا محسیو محسیو یا اللہ یہ صاد ہے صاد محسیو میں یہ نہ لکھ دیتا ہوں ایک صفحہ بچا کے کیا کرتے ہیں سمجھنی آرہی یا محسیو یا اللہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت عزت بھی عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت آپ کو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل فرما دیں گے اور افسر کو مہربان کرنے کے لئے بڑا کمال کا عمل ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے ڈیوائیڈ کر لیجئے گا خود بیس دس اور گیارہ یا جیسے بھی آپ کے لئے آسانی ہو افسر ہو گیا میرمان مدت تین بار ہے یا تین دن ہے کر کے مسئلہ نہ ہو تو نیکسٹ وی فائلنگ